بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا اب ذکر سے مراد اللہ اللہ کرنا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یا کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو وہ کرنا کیسا ہے جواب یہ ہے جیسے کہ فتح و عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 38 38 پر بھی مل جائے گا جواب آپ کا یہ ہے کہ بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں چاہے وہ ناپا کی حیض یا نفاس یا نمہواری کی ناپاکی عورت جو مہنے وار ناپاک ہوتی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاک ہوتی ہے عورت وہ ناپاکی ہو یا میاں بی بی ملنے کے بعد صحبت کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاکی ہو یا پھر احتلام کے بعد کی ناپاکی ہو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو چاہے وہ کوئی بھی ناپاکی ہو اس ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا ذکر بلا کراحت جائز ہے بلا تکلف آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں جہاں تک منع کیا ہے نہیں ہے قرآن کا پڑھنا وغیرہ نماز پڑھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ ایک دوسری بات ہے یہاں پر صرف اور صرف ذکر کے بارے میں بتا رہا ہوں اللہ اللہ کرنا سبحان اللہ تذبیحات کا پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں